یہ بتائیے گا اب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ایک تو یہ جو کور کمیٹی کی ایکل میٹنگ ہوئی اس پہ جو رپورٹس آئیں باہر آپ بھی یقیناً اس کا حصہ ہیں کہ کہا گیا کہ شویب شاہین صاحب اور مروت صاحب اور بیرسٹر صاحب کے حوالے سے شکایات کی گئیں خاص طور پر آپ کے سنی اتحاد کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں چلتا کنفیوجن ہے ہمیں کلائرٹی نہیں ہے تو کیا مسئلہ کیا دیکھیں میں تھا میٹنگ میں اسے تھوڑے دیر پہلے میں نکل آئے تھا آپ ان میں سے تو نہیں تھے جو نراز ہو کے نکلے تھے نہیں نہیں میں اچھے مال میں نکلے تھے کیونکہ لوگ نکلے تھے نراز ہو کے پہلے تو یہ ہے کہ فرس پنٹ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح میں خود دس مہینے بعد ہمارے کافی سارے ایسے دوست ہیں جو فیزیکلی پہلی دفعہ ملے ہیں اس میٹنگ میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں تو شاید وہ بہت زیادہ اندر ایک چیز فرسٹریشن اور غبار نکلا وہ ہوتا تھا پہلے ملتے تھے فیزیکلی لیکن یہ بھی دس مہینے بعد ہم لوگ پہلی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو شاید لوگوں کے اندر تھی ایک فرسٹریشن تھی یا جو بھی تھا وہ بھی نکلا اچھی بات ہے اگر جلدی جلدی میٹنگ ہوتی ہیں تو زیادہ جلدی نکلا ہے زیادہ پرشن اتنا پرشن زیادہ نہ بلٹ ہوتا لیکن جو دوسری بات ہے وہ کلاہ کا دیکھیں ڈاکٹرز کبھی اگری نہیں کرتے ایک علاج پہ اسی طرح وہ کلاہ بھی لائیڈز بھی نہیں کرتے اس میں جو ہمارے کچھ جو بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوئے ہیں جس کی طرف ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے چاہے وہ یہ ہماری ریزرف سیٹس کا ہے چاہے یہ ہمارے بلے کا نشان ہے الیکشن ٹائم پہ کروانا یا لیٹ کروانا پھر اس میں جو لیگل پرابلمز آئیں جس کے وجہ سے ہمیں نشان نہیں ملا تو اس پہ کافی وکلاہ کی اندر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور اچھی بات ہے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی اور اس کا میجر جو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ لیڈر جیل میں ہے آپ کو پتا ہے کہ وکیلی صرف جاتے ہیں اور پولیٹیکل لوگ تو جائیں نہیں سکتے مطلب میں نے پانچ دفعہ پشاور ہائی کورٹ سے سوری اسلامباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا اور میں پانچ دن جاتا رہا ایک دن مجھے ملنے دیا گیا اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک ہفتہ ہو گیا آپ ایک ہفتہ پہلے ملے ہیں پہلی دفعہ سال بھر کی بات تو دوسری بات یہ ہے اس کے بعد سے یہ دو ہفتے کیلئے پنجاب گورنمنٹ نے تو بینی لگا دیا تو کل جو کہہ رہے تھے صرف وہ کلا کو ملنے دیا گیا ہے کل ملنے دیا ہے لیکن پہلے تو کہا تھا کہ کوئی نہیں ملے گا اس کا مطلب انٹرسٹنگ ہے کہ پریشر آتا ہے تو کوئی رسپونس بھی آ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو بڑا کلیر کر تھا دو ہفتے میں کوئی بھی نہیں ملے گا بہنیں بھی نہیں ملیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن کل پھر صرف وکیلوں کو ملنے دیا گیا ہے لیکن واپس اس پوائنٹ پہ کہ ہم سے کچھ مسٹیکس ہوئیں جس پہ لوگ کھل کے بولے کہ یہ اس طرح ہونا چاہی تھا اس طرح ہونا چاہی تھا تو ایک تو لیڈر نہیں ہے دوسرا ہم لوگ سب بھی کوئی سینئر لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کچھ انڈرگراؤنڈ تھے کل چیئر کون کی کس نے میٹے سیکرٹی جنرل ہے پارٹی کے تظاری باتیں وہی لیڈ کرتے ہیں تو ڈسکشنز کافی ہوئیں اور کچھ لوگوں کے یہ بھی خیال ہے کہ ابھی سیاسی لوگوں کو زیادہ ملنے دیا جائے عمران خان سے بشمولے میرے کیونکہ اگر ہم نے سیاسی حل کی طرف جانا ہے تو ہمیں زیادہ سیاسی لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے ان سے ڈسکشن کرنی چاہیے تاکہ کوئی وی آؤٹ نکلے وکیل بے شک ہمارے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا نائنٹھ میں کے بعد ہماری بہت سپورٹ کی سارے میمبرز کی لیکن دیکھیں وکیل تو لیگل پہلو ہی ان سے ڈسکش کر سکتے پولیٹیکل تو نہیں کر سکتے اب میں جس طرح حلقے میں میرے پرابلم ہیں یا باقی لوگوں کے ہیں میں جس طرح ان سے میں لیگل نہیں کر سکتا اسی طرح وکیل جو ہیں وہ پولیٹیکل نہیں کر سکتے تو اچھ چیز پہ لیکن لیگل کو تو پولیٹیکل مطلب ڈوموز بنایا ہے پارٹی نے اب یہ دیکھیں یہ ایک چیز تھی جن کی ان اوے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں تھے کوئی بھی گراؤنڈ پہ نہیں تھا کچھ لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے کچھ لوگ انڈرگراؤنڈ ہو گئے میری طرح جن پہ اتنے سارے کیسز تھے نیپ کے کیسز ٹیررزم کے کیسز اتنے سارے پتہ نہیں یاد بھی نہیں رہتے ابھی کتنے آپ پہ کیسز ابھی تو ساروں میں تقریباً زمانتیں ہو گئی ہیں اور بس صرف حاضری کے لیے جاتے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا نہیں یہ جو زمانتیں ہوں نکل آ رہے ہیں نہیں نہیں آپ دس مہینے اندر رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے نہیں کیونکہ وہ بھی اچھی ہے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی والی کوئی برگر ہیں ان کو کچھ نہیں لیکن ان نے اتنی مارے کھائی ہیں اتنی مارے کھائی ہیں ہمارے لوگوں نے کہ وہ بھی ابھی ٹف ہو گئے ہیں تو اس چیز پہ لوگوں کا ایک ہے کہ وکیلوں نے اچھا کردار ادا کیا لیکن ابھی پولٹیکل ڈیسیجنز پولٹیکل لوگوں کو کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ صرف وہ ہیل ڈیسیجنز کے تو کل بیسکلی زیادہ تھا اچھا یہ بتائیے گا زیادہ اسی پہ فوکس تھا کہ پولٹیکل لوگ آنے چاہیے کیونکہ دیکھیں نا جیسے رعوف حسن صاحب he's not a political person ابھی علی زفر صاحب تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے جب ان کو آپ کے جب عمران خان صاحب نے ان کو very clearly offer کیا تھا پروفشنل lawyer ہے جی بالکل تو اب یہ بتائیے کہ جو lawyers پہ تنقید آئی جیسے وہاں ہوا پشاور ہائی کورٹ میں تو یہ تو بہت بڑا set back ہے کیونکہ totally expectation یہ تھی کہ آپ لوگوں کو وہاں سے relief ملے گا اچھا یہ بھی جب ہم نے دیکھا جو بھلے کے نشان والا جو hearing تھی وہ بڑی اس میں بہت کمزوریاں آپ کے lawyers کی تھی کبھی missing تھے مطلب ABC case کی نہیں جانتے تھے جو argue کر رہے تھے پہلے دن پھر زیادہ تبدیلی آئی لیکن جو بدلے گئے lawyers یہ دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک تو جو ہماری بلے کا case تھا تقریباً کوئی پونے دو سو political parties ہیں اسی طرح election کراتی ہیں ساروں کی طرح مطلب ایک ہی جیسا election ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ argue بھی جس طریقے سے کروایا گیا تھا تو اسی کی وہ یہی مانگ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں کوئی ویڈیوز دے دیں جو آپ نے وہ لیے ہیں nomination paper accept لیے ہیں ان کی فیز کہاں پہ ہے تو شاید ہمارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی treat کیا جائے گا میں یہی کہا رہا ہوں کہ شاید یہ خیال ہو کہ اتنی technicalities کو legalities کو زین میں رکھے کیونکہ ہم تو مقصد نہیں پتا تھا ہم نے تو میکروسکوپ کے اندر سے گزرنا تھا بے شک مطلب ہم تو everybody knew that تو وہ اس میں غلطیاں بھی ہوئیں problems بھی ہوئے لیکن جو یہ ہماری party کی شمولیت کی بات ہے اس میں ہمارے دو مقصد تھے پہلے تو ہم چونکہ سارے آزاد ہو گئے تھے مجبوراً تو ہم نے کسی نہ کسی umbrella کو لینا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب آزاد وہ ہوتے ہیں members ہوتے ہیں تو ان پر کوئی party کا کسی party کا کانون نہیں لگو تو ہم نے obviously پہلے کوئی نہ کوئی party identify کر کے اس میں شامل ہونا تھا اس کے لیے ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی وحدت المسلمین سے بھی بات ہوئی جے یو آئی شیرانی گروپ تھا پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں کرنا کیونکہ party کے اندر جے یو آئی شیرانی کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی اس میں دیکھیں جو mostly ان میں جو میں نے نام لیے ہیں یہ religious political parties ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں سے یہ religious political parties کے آپس میں بھی ہماری party ان کے حلقوں میں بھی بہت زیادہ حد تک ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارے ایک party سے بات ہوتی کچھ ان party کی طرف سے problems تھی کچھ ہماری party کے اندر سے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ سوٹ کرتا ہے لیکن بارال ultimately ہمیں نقصان بہت بڑا ہوا یہ جو پشاور ہائی کوٹ کا decision آیا ہے بہت بڑا نقصان ہے مطلب یہ اندازہ کریں کہ ہماری صرف KP سے 26 MPAs ہم loose کر رہے ہیں total تقریبا یہ 75 80 کے قریب بنتے ہیں national assembly میں ہماری تقریبا کوئی 25 کے قریب national assembly کی seats اور اسی طرح پنجاب میں کوئی 30 کے قریب اور وہ چھوڑنے جو direct ہیں اس کے base پہ جو Senate ابھی elect ہو کے آئے گی اس دفعہ ہمارے گیارہ senators elect ہونے تھے اگر ہمیں یہ اپنی seats مل جاتی اب ہمیں 6 یا 7 ملے